قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چہدری کی دھواندار تقریر اوپوزیشن پر الزامات کی بھرمار ہنگامہ غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر اوپوزیشن کا ایوان سے احتجاجن واک آؤٹ جس کے بعد فواد چہدری نے اپنے الفاظ پر مافی مانگ لی جمعیرات کے روز فیپلز پارٹی کی جانب سے ایوان میں تحریک استقاق جمع کروائی گئی جس کے رد عمل میں فواد چہدری نے کہا کہ اوپوزیشن نے قومی خزانے کو ایسے برباد کیا جیسے ڈاکے کی رقم مجرے پر لٹائی جاتی ہے اس موقع پر قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اطلاعات کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کہیں لیکن فارلیمانی عداب کا بھی خیال رکھا جائے فواد چہدری نے اپنی تقریب میں مزید کہا کہ گزشتہ برس میں اداروں کو تباہ کیا گیا پرشیت شاہ نے آٹھ سو فرات کو تین دن میں ریڈیو پاکستان میں بھرتی کیا اگھا کیونس 25 نیوز اسلام آباد